انشاءاللہ علماء کا اعترام کریں گے اس پہ ہاتھ مت ہلانا ہے اس پہ اعترام کرنا ہے عزت کرنی ہے یہ وہ لوگ ہیں نا یہ وہ لوگ ہیں میں اکثر کہتا ہوں انسان نہ بگاڑنا اگر امام صاحب سے بگاڑ لیں مر گیا تو انہوں نے بغیر وضو نماز جنازہ پڑھا دی تو کہہ دے گا کفن سے اٹھ کے کہ نہیں ہوئی جی میری بول جائے گا کوئی پہلے ہی کپڑا لپیٹ دائیں دیکھا نہیں ہے کوشش بھی کرے گا تب بھی نہیں بول پائے گا یہ کھول بھی لیا تو یہ والا بند ہے ہاں اس لئے امام محسنہ نہ بگاڑنا وہ زیدہ تیک کی تنخیہ نہیں دے رہتے لوگ دس سال امامت کی اس نے اور جا کے اپنے گھر خط لکھ دیا میں نے جتنی نمازیں پڑھائیں تھی ساری بے وضو بڑھائیں اور وہ پڑھنا لیے غمر مختطی کیا حکمہ جی بولے گئی سب کی اگر دس سال پڑھا کے امام یہ کہہ دے میں نے بے وضو پڑھائی ہے تو سب پہ دس سال کی نماز دورانہ فرض ہے کہنے لگے جس ڈبل دے دنگے بلوالو پھر کچھ نہیں ہونے والا سمجھ گئے نا میری بات علماء سے بنا کے رکھے یہ جتنے راضی ہوں گے اتنے اچھا قرآن پڑھیں گے یہ جتنے راضی ہوں گے اتنے دل سے دعائے کریں گے اور یار سنو آپ کے ادھا علاقے میں ادھارے چل رہے ہیں یہ مصطفیٰ کا دین سیکھنے والے بچے یہ چھوٹا بچہ جسے آپ بچہ کہیں گے یہ چھوٹے بچے جن کے سرو پہ ٹوپیاں چہرے بتا رہے ہیں یہ پڑھنے والے بچے قسم خدا کی بزرگی نے جنت کی چڑیاں فرمایا کر دے یہ جنت کی چڑیاں ہوتے ہیں بتا اگر یہ بچہ جنت کی چڑیاں ہے تو یہ استاد جنت کا کیا ہوگا سمجھ رہے میری بات گھروں میں برکت نہ ہونا تو مدر سے جانا قادریہ جانا دوسرا ادھارہ داراللوم حبیب ملک جانا اور جا کے حضرت سے کہنا کہ حضرت ایک بچہ قرآن والا دے دو میرے گھر میں برکت نہیں ہے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا ادھر قرآن والے کا ہاتھ دسترخان پہ آئے گا اور اس ہاتھ میں خدا کی رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں گے امیر بننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے طالب علموں کو کھانا کھلایا کرو یہ بہت بڑا وظیفہ بتا کے جاروں کوئی پیر نہیں بتائے گا وہ نہ نظرانہ مارا جائے گا وہ کہے گا ہماری گولک میں روز پچاس روپے ڈالے گا ہاں ڈاکٹر اقبال بیٹھے ہوئے تھے ایک پیر صاحب سے ملنے گئے ایک ہنگامہ یہ میں سروں تو بھولوں اس کو سیکلوں باتوں کا رہ رہے کے خیال آتا ہے تو وہ پیر صاحب کے پاس بڑا غریب مرید تھا نا وہ ڈاکٹر اقبال بھی بیٹھے ہوئے تھے تو جا کے کہنے لگا حضور دعا کریں بیٹی کو رخصت کرنا ہے انتظام نہیں ہے دعا کر دے تو اس نے کہا ٹھیک ہے دعا کریں گے اللہ انتظام فرمائے مرید جانے لگا نا تو جاتے دس روپے نکال کے نا مصحفے میں پیر صاحب کو دے دیئے تو ڈاکٹر اقبال سے بات حضم نہیں ہوئی بڑا حق کو آدمی ہے کہنے لگا بڑا تیز اثر ہے آپ کی دعاوں میں کہا کیوں کہ ابھی اٹھ کے گیا نہیں ہے دس روپے کا قرض مندور بنا دیا آپ کی دعا نے اسے کہا کیوں کہ اگر دس روپے نہ لیتے تو کم سے کم دس روپے تو بچ جاتے آج تو پیروں کی بارگاہ میں لاؤ لاؤ ہے دینے والا کچھ ہے ہی نہیں کوئی دینے تیار نہیں گولکوں کا جھاڑا لے لو ہماری قوم بھی ہوئی چڑھاگی جا کے جہاں ضرورت نہیں ہے مزاروں پر چادرے دے گولکوں میں پیسے ایسے گسرنے ایسے آ نہیں رہے اس میں جبکہ کوئی کام نہیں وہاں پیسے کا مدرسے میں طالب علم کبھی چٹنی سے کھا رہے ہیں کبھی دال سے کھا رہے ہیں قرآن پڑھانے والوں کی تنخواہیں تین تین سال ادا رہے ہیں لیکن قوم دینے تیار نہیں تمہیں نہیں چھ پتائے گولک کا پیسہ جہاں جاتا ہو جاتا ہو لیکن جو مدرسے میں پیسہ دیتا ہے وہ حضور کے مہمانوں پر خرچ کیا کرتا ہے حضور کے مہمانوں پر خرچ کیا کرتا ہے میں مشورہ دے کے جانا چاہتا ہوں مزار پر بھلے سال میں سو روپے دے لیکن مدرسے میں گیارہ سو روپے دے گیاروی کی نسبت بھی ہو جائے گی اور خدا کی طرف سے رحمتیں بھی اترنا شروع ہو جائیں گے کریں گے انشاءاللہ ان والوں کی عزت یہ عزت نہیں ہے اہد کر کے اٹھو آج کے بعد اگر کوئی عالم کھڑا ہوگا تو ہم بیٹھیں گے نہیں اس کے سامنے اگر بیٹھا ہوگا تو اٹھائیں گے نہیں اسے نکل کے جانا تو ہٹائیں گے نہیں خود راستہ بدل دیں گے اس لیے کہ ان کی عزت نہیں ہے مدینے والے مصطفیٰ کے دین کی عزت ہو رہی ہے پھر دیکھو اللہ کتنی بہار عطا فرمائے گا بدلیں اپنے آپ کو حضور کا کردار رہیں انشاءاللہ وسیوں سمجھیں یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی نا تو گفتگو باقی موضوعات پھر ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے ہم سب کا آنا قبول فرمائے اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرہ بنائے انہیں شوہر کا فرمبردار بنائے والدین کا فرمبردار بنائے نوجوانوں کو ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا کریم ہمارے جوانوں کو اسی طرح حضور کے عشق میں محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے بس جو ہوئے اغلاطن کمان فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ پیسے لے کے جاؤ گے لے جا کے زور سے کلمہ پڑھ رو بھائی ان علماء کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھو زور سے پڑھو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ